وزیراعظم کی عمران خان کی کل لہور آمد متوقع عمران خان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گورننس کے حوالے سے جلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانہ ساہیوال کی متاثرہ فیملی سے ملاقات کا بھی امکان پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پانپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانہ ساہیوال مقتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری دادرسی کی بجائے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دعائی مقتولین کے وکیل چہباز بخاری کہتے ہیں سیٹیڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاک اڑا رہی ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا قدارہ مسلوموں کو انصاف دیں متاثرہ فیملی کی دادرسی کی بجائے تظلیل شرم ناک ہے تازیت کے لیے بلایا نہیں جاتا تھا خود چل کر جایا گئے ریاست ماہ ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے رہنمانون لی گزمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضہ بھی حکومت پر برہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے وزراء نے جو بیانات دیئے افسوسناک ہیں سانیہ ساہیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی روئیے پر اپوزیشن رہنماؤں کا رد عمل کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویشن کو آگے لے کے چل سکے وزیر اطلاعات کے خلاف انکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں ادھکار شان نے فیاض الحسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارٹ سپیشلس سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد نواز شریف کی ناساز طبیعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا محکمہ داخلہ نے تیبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامید ڈاکٹر طلحہ بن نزید ڈاکٹر شاہد حامید سمیت دیگر ماہرین شامل محکمہ صحت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا عوامی نمائندوں کا گھٹ جوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ پنجاب اسمبلی کا انیس روزہ اجلاس قوم کو چار کروڑ روپے سے زائد میں پڑا تین سو ستر ارکان کو دو کروڑ بارہ لاکھ ساتھ ہزار ایک سو روپے ادا کیے جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاف کی بھی موجیں پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو تین تیس روز کا اضافی عزازیاں ملے گا اپوزیشن بتایا ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا کسی کے خلاف انتقامی کا روائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گونا پنجاب چودری سرور کی مختلف وفود سے گفتگو کہتے ہیں اب احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیمیں ڈاو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیمیں ڈاو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن گزراء پارٹی عدو سو بیچ امٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کے تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں رہنما پی ٹی آئی اجاز چودری کا رد عمل رکھ والے ہی چور نکلے زلہ کچہری کے مال خانے سے موٹر سائیکل چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس ہیلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملوث نکلے لائن مول پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزیمان موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلا گنچ میں بیجتے تھے ایسے چور لائن مول پیٹرولنگ پولیس کا پیٹرل کی پراہمی رکھنے کا معاملہ لہان نیوز کی خبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹیس صوبے پھر میں پیٹرل کی ادائیگی کے لیے ٹھانوے کروڑ جاری کر دیے دوبائی ترس پر شہر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ لڈی اے کا گل بگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ اپسدائی ڈراف تیار عمارت کی حد 29 فٹ سے بڑھا کر 300 فٹ تک ہو گئی 32 منزلہ پلازز سزایت کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن اینڈ او سی لاصمی قرار نئے قوانین کی منظوری محکمہ ہاؤزنگ سے لی جائے گی اور فلیٹیز ہٹیل میں نملکی یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گورنر پنجاب وزیراعظم کی بہن علیمہ خان کرکٹر وصیم اکرم اداکار شان سمیت اہم شخصیات کی شرکت گلوکار ساہر علی بگا نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر سما بان دیا